ہلو پرینڈز ویلکم بیک تو مائی چینل تو کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیرے سنگی اور جی فرینڈز یہاں میں کھانا کھانے بیٹھ ہی تھی کہ آگئے پارسل والے بھئیہ جو کہ میرا فلیپ کارٹ کا پارسل لے کر آئے ہیں اور یہ پارسل میرا نہیں ہے گائیس یہ کسی اور کا ہے جو میرا ایڈریس پہ مانگ آئے ہیں تو اب یہ دے دیتے ہیں اور یہ دیکھیں ان کے پاس ہے نا کہ ان بھی نہیں تھے مطلب کھلے بیسے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں تھے تو پھر میں نے واپس سن کو لاک دیکھیں تو آپ یہ پارسل لے لیتے ہیں ہاں ہیڈے کو بیچ بیچ میں بڑھ بڑھ کر لیے جس کا پارسل لے اسے ہم دے دیں گے ہلو ایڈریون اسلام علیکم میں حرمت ناثر بہت بہت ساگت ہے آپ کا میری خوش ہوری زندگی میں تو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سوگے آپ کی دعاوں سے ہم سب بھی ٹھیک ہے ہم دے لیتے ہیں تو فرنڈز کر دیا ہے بلوک آزاد خانہ ہو گیا ہے اور جی چیسے کہ آج سنڈے ہے تو آج بچوں کو ڈاکٹر کے ہاں ہی دیکھتے جاتے ہیں کیونکہ سنڈے ہمارے ہاں ڈاکٹر نہیں آتے اور جو لوکل ڈاکٹر ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں لیکن بچوں کو پھر ان کے پاس کی دعا نہیں لگتی تو یہ بچوں کے بھی ڈاکٹر بڑے کی بھی ہیں تو انشاءاللہ کال لے کر جائیں گے اور ایسا ہو گیا کہ بچے تو بیمار بیمار ساتھ میں امی بیمار امی بھی بیمار ہو گئے تو ایک کی پیچھے ایک ایک کی پیچھے کوئی تو کوئی بیمار ہو رہا ہے جب ہنی بیمار تو اس نے میری طبیت بھی خراب ہوتی لیکن وہ جلدی دعوی گولی لینے سے جلدی کور ہو گئی اور اب امی کی طبیت بھی خراب ہو رہی ہے اب تب وہ لیٹتے نہیں ہیں پر آج انہیں بخار بھی فیور بھی ہے نا تو اس وجہ سب کی بھی طبیت ٹھیک نہیں ہے اور جی تھوڑا تھنڈ کا احساس ہو رہا ہے بارش کی وجہ سے شاید کیونکہ بے موسم بارش ہے تو اس کی وجہ سے تھنڈ تو گنی ہے تو تھنڈ کا احساس ہونے لگا ہے ایسے تو اکٹوبر مہینے میں فل تھنڈ ہوا کرتی تھی پہلے مجھے اچھا یاد ہے جب میری بہن کا بیٹا ہوا تھا اگر رضا تو اٹھا میں کافی تھنڈ تھی اکٹوبر مہینے میں دو ہزار بیس کی میں بات بتا رہی ہوں دو ہزار بیس نامی ہاں دو ہزار بیس کی بات میں بتا رہی ہوں اتنی تھنڈ ہوا کرتی تھی وہ ٹائم میں اور ابھی تو تھنڈ کا ناموں نشان نہیں ہے آج جرہ سمجھ لو تھنڈ ہلکی سی محسوس ہوئی ہلکی سی دم نورملی یا پھر شاید ہی ہمارے گھر کا تاپمان بچوں کا ٹھیک نہیں ہے بیمار ہیں سب اس وجہ سے ہم نے پنکھا وغیرہ بند کر کے رکھا ہے کیونکہ پھر سردی ہو رہی ہے بچوں کو خانسی بہت زیادہ ہے مطلب آیت کو تو ایسی خانسی ہو رہی تھی کہ آیت کو دوہ لے کر آ رہی تھی امی کے پاس کی مجھے پلا دو مطلب بچے اتنا خانسی سے پریشان ہو گئے تھے تو جی دیکھوں گی اب کل انشاءاللہ لے کر جائیں گے ابھی جو میڈی سن تھی وہ ہم بچوں کو دے رہے تھے جس ان کا بکھاڑ ہے نا ٹائم پر بھر ہی اتر جا رہا ہے بعد میں پھر چڑھ جا رہا ہے ایسا ہو رہا ہے اب بچے کیا کر رہے زیادہ رات کے ٹائم میں بہت ستاتے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ ستاتے ہیں رات میں تو جی رات میں بہتے ہیں نا رات میں تخلیف بڑھ بھی جاتی ہے کئی ہونا تو اس لئے بچے رات میں ستاتے بھی ہیں کھانے میں تو کھایا ہم نے کھلاو رات کا جو کھلاو بنا ہوا تو وہ ہی کھانے میں کھایا ہے اور اب کھنے بنایا تو تھوڑا سا گوش بھنا ہوا ہری بیچ میں وہ تھوڑا سا کھایا ہے کھانا تو ہو گیا الحمدللہ اور جی دیکھو ہنی نا مطلب یہ رات میں ستاتی اور دن میں سے تھوڑا سا بس ٹھیک لگتا ہے تو بیٹھتی ہے تو جی پھرنٹس یہاں میں پھر سے ہی یہ والی چاہ مرہ رہی ہیں کیا کہ رات میں سب کو بڑی پسند آئی تولسی، اترک، اجوائن، اوٹھی، گوتھی چاہے ملا کر جو ہم نے بنایا تھا یہاں میں اس طرح سے تھوڑا سا گوش بھول گیا تھا آجی موچ میں چاہاں تو ختم ہو گئے میں نے چاہاں نہیں کھائیں تھوڑے سے اوٹھی بیٹھ چاہ لوں گی بس کے ساتھ میں دیتے ہیں تھوڑی دے اور یہ میں گھوٹ دال کے بنا رہی ہوں ڈائیس تو جی یہاں ہماری چائے بن رہی ہے تولسی والی اور جی یہاں پر یہ دیکھیں سب رکھ دیتے ہیں اور جی امی نے جو گوش بنایا ہوا تھا نا حریمش میں تو بڑا مزیدار تھا تو جی الحمدللہ کھانا تو ہو گیا اور یہ نا سب سامٹ لیتے ہیں یہاں سے اور چائے لے کر میں ابھی چلتی ہوں ادھر امی کو بھی دے دی ہوں اور میں بھی پیتی ہوں کیونکہ امی کا بھی کھانا ہو گیا ہوگا اب تک اور یہ رہی جی چائے دیکھو ہنی کا ہاں جل جاتا تھا بھی بھرم بھرم چائے کے نیچے ہاتھ لگا دی جی چائے پیتے ہیں اب آنے والے میرے آلدی کے بچے اس کی خانسی دیکھو ہنی کی اور یہاں آ دیکھیں جی بچے آج بائٹ کپڑے پہنے کے پھر سے مدر سے آگئے اور جو پارسل آیا ہے نا فرنس تو وہ پارسل میرا نہیں ہے میرے ایڈریس پر دوسرے پارسل منگاتے ہیں ایسی لی آ جاتا ہے اور کسی کسی کو اپنے گھر والے سے چھپانا بھی ہوتا ہے تو زیادہ میرے ایڈریس پر پارسل منگاتے ہیں تو جو بھی پارسل آتے ہیں میں جو اوپن نہیں کرتی سمجھ لو وہ کسی اور کے پارسل ہیں اور جو میں اوپن کر دیتی ہوں سمجھ لو کہ وہ میرا پارسل ہے ایسا ہوتا ہے تو آج بھی ایک پارسل آیا ہے اور ابھی کل انشاءاللہ پارسل ایک آئے گا تو وہ بھی میرا نہیں ہے وہ بھی دوسروں کا ہے تو آج جو آیا ہے جن کا تھا وہ میں نے ان کو دے دی اور جو بل آئے گا تو وہ بھی جن کا رہ گا تو میں اسے اوپن نہیں کروں گی وہ بھی میں انہیں دے دوں گی ٹھیک ہے بس میں اس لئے کے رہی ہوں اور نہ سوچیں گے کہ ہمارے میں دانس کے لئے ہیں کہ انسان کے پاس ہونا چاہتا ہے حقیقت بات ہے جب ہوتا ہے تو ہم منگاتے ہیں جب نہیں ہوتا ہے تو پھر ہم بھی نہیں منگاتے ٹھیک ہے تو یہ دوسروں کے پارسل ہوتے ہیں جو زیادہ تر میرے ایڈریس پہ آتے ہیں کیونے ایزی لی آ جاتے ہیں چاہے میں مستا سے مانگوں چاہے میں فلپکارٹ سے مانگوں چاہے میں میشو سے مانگوں چاہے میں شوپسی سے مانگوں کسی بھی ایپ سے میں مانگوں ایمازون ہو کوئی بھی ایپ ہو تو وہ ایزی لی آ جاتے ہیں اور ابھی تو بیچ میں میں سج بتا رہی ہوں وہ جو جھولا آتا ہے نیک سائیڈ میں ہم لوگ رکھتے ہیں کھار کے اندرس ٹینڈ والا بیٹھنے والا میری اس کی بڑی خواہشتی کہ میں ہوتا 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 تو امی کہتی تھی جب گھر بنائیں گے جب لیں گے گے گھر کب بنیں گے گا گھر ورنے کی چکل میں رہیں گے تو پھر جھولا نصیب نہیں ہوا اور اس پر اتنا چواہ پڑتا ہے کہ وہ چودہ ہزار کا جھولا چودہ 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 ہزار کا جھولا سائیڈ چار ہزار میں تھا چودہ گھر ہی مجھے پتی گھر لوں مجھے گھر لوں یہ دیکھو جی گھر 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 لیا میں نے ہنی کو یہ دیکھو ہی اسے بیٹھنا ہی اسے سائیڈ چار ہزار میں وہ جھولا تھا بتاؤ جی کل تا بڑا نقصان ہوں کیا پھر کوئی بات نہیں نیکس دیوالی انشاءاللہ دیکھیں کیا کھاؤ گی ندم تمہارے راستے بنا رہی اور یہاں پر یہ انڈا ہم نے رکھ دیا بائل ہونے کے لیے تھی گود لو گود دیکھا کیسا کھیج رہی مجھے گود لو گود میرا روپٹہ بھی کھیج دیتی ہے گود میں لے 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 تو میں تھک گئی نا گود میں کیا ہے پوچھو اس سے بس گود میں گود میں مجھے پریشان کر کے رکھا کھاؤ گود میں ماں دن سے ہنی بیمار نہیں ایسا لگ رہا ہے میں بیمار ہو گئی ہنی کے ساتھ میں گہری امی سے امی یہ ٹھیک ہوئی کہ رہی سا نہ ہو میں بیمار پڑ جاؤں پوری کسر نکال رہی ہے پاس دن سے میری گود بھی اسے تھکا کے رکھ دی پیر بھی تھکا کے رکھ دی ہے تیل ختم ہو گیا تھا اس کے پیر کی مالش کا جو میں نے دکھایا تھا وہ بھی لے لے لی امی نے اس کے پیروں کی مالش کریں گے رات میں سوتے ٹائم چی چی دیکھو سانس لگنے لگتی ہیں مجھے سوگود میرا امی امی کے پاس نہیں جا رہی ہے دیکھو میرا روپ اٹھا ہے امی کے پاس بیٹھ جاؤ ٹائم من یہ اس کو بیٹھ چاہیے زیانے بیوت ۔ بیٹھ دحم پاس نہیں ہم مدھگئیں ہمی میں کیا کروں ہمی میں کیا کروں ہمی میں اچھی ہے صحیح کرتی وہ ہمارے میں ہمی بہت اچھی ہے صحیح کرتی یہ دیکھیں یہ انڈا بائل کیا ہے کھاتی ہیں یا نہیں وہ تنکری کرتی ہے وہ کتے زور سے میرے پھیک کر ماری ہے کیا وہ جنڈوبام کی طبی ٹرین دلتی chut صحیح کرتی محین اچھنا رائن کر میرے کھ nause صحیح کرتی مع کر Queensland کچھ دوسرا جب تو میرا سونا بھاری کر دے گئی ہے گندی بچی ہمیں ایلی اٹھا کے لاؤں گی تم لاؤں ٹھیک ہے ہائی ٹاٹا میں ایسے ٹاٹا کروں گے سورتہ میں کئی جاری ہوں اور ایسے نوستی مجھے کوئی کرتا ہے بلا ایسا گندی بچی گندی مممہ اچھا رکھو ماہ جلی اللی امی کو کٹ لیا اچھا نجل لی اللی تو فرنڈز اب اس لوگ کا اینڈ میں یہی کروں گی کہ لے گئے ملتے آپ سے نیو ویلوگ میں اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں ملتے ایک بیارے سے ویلوگ میں تب تک لیا سے اپنا خیال رکھیں دعاو میرے احمد ناس کو یاد رکھیں اللہ حبیث بیا مانگ اللہ ٹیک کیر با بائی